بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تک آپ کسی بات کو بار بار نہیں کہیں گے آپ کے دماغ پر اس کا اثر نہیں ہوگا اس لیے آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی کتابوں میں انسان کو جب مخاطب کیا جاتا ہے ایک مسئلہ پر بار بار اس سے بات کی جاتی ہے بار بار وہ مسئلہ دورائے جاتا ہے تو بارہل اس وقت جو موضوع ہے میرے سامنے وہ انسانیت کے انسانیت کے ناتے سے آپ لوگوں کو تیار کرنا ہے کہ انسانیت کی حفاظت کے لیے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے انسانیت کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ہمارے ہمارا ہمارے جو دشمن ہیں جو نظر نہیں آتے وہ دو دشمن ہیں وہ ہمیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں ایک دشمن شیطان ہے اور دوسرا دشمن نفس ہے شیطان کو دھارات میں سمجھتا ہے کہ شیطان کیا ہے کس طرح سے اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے اور ہماری نسلوں کو بہکایا ہے لیکن ایک اہم بات جو عام طور پر بڑے ہونے تک سمجھ میں نہیں آتی وہ نفس ہے نفس نفس کیا چیز ہے مطالعہ کرتے رہے ہیں آپ لیکن یہ بات بہت عمر تک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ نفس کیا ہے بہت سیدھی سی بات ہے آپ سمجھیں اس بات کو کہ نفس نفس جو ہے آپ کا یہ اپنا جسم جو نظر آ رہا ہے یہ حیوانی جسم اس میں تمام خصوصیات اگر اس کی صحیح تربیت نہیں کی جائیں اگر صحیح طور پر اس کو ہینڈل نہ کیا جائیں تو یہ نفس جو ہے نا خود ایک خطرناک شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس کے اندر جو بہیمی جانوروں والی جو خصوصیات ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں اور انسان بد اخلاقی کے بہت بلند درجے پر چلا جاتا ہے جہاں اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا وہ ہر اس چیز کی طرح جھپڑتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو اس کو اس سے غرض نہیں اس سے کسی کو انقصان پہنچے گا یا فائدہ پہنچے گا یا کسی کی ذات کے اوپر خاص طرح کو برے اثرات نہ مرتبہ ہوں گا اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی وہ اپنے نفس کی خواہش کے مطابق عمل کرتا ہے یہ جو نفس ہے نا غیر تربیتی آفتہ نفس نفس اممارہ کہلاتا ہے نفس اممارہ کے معنی غیر تربیتی آفتہ آدمی غیر تربیت والا انسان جسی کوئی تربیت نہ ہوئی ہو تو ظہر ہے ایسا انسان بلکل ایک جانور کی طرح سے ہوتا ہے اور وہ ہر اس مقصد کی طرف بڑھتا ہے جو مقصد اسے اچھا لگتا ہے جو چیز اسے اچھی لگتی ہے وہ اس کو جھبٹ لینا چاہتا ہے وہ اس کو لپک لینا چاہتا ہے یہ کیا ہے انسان کے اندر جو ایک بہمی قوت رکھی گئی ہے نفس جو نفس جو انسان ہمیں نظر آ رہا ہے آئینے میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں جو سامنی چیز نظر آتی ہے وہ نفس ہے ہمارا یعنی ہم انسان بغیر یعنی پورا پورا انسان جو وہ نفس ہے اب اس کے نفس کی تربیت اگر ہوئی ہے ہوئی بھی ہے تو پھر یہ نفس تربیت یاپتا ہے اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے اور وہ اردگرد کے محول میں نقصان دے ثابت نہیں ہوتا لیکن اگر اس نفس کو اس نفس کی تربیت نہ کی جائے تو پھر یہ خطرناک ہو جاتا ہے نفس ہے ہمارا کہلاتا ہے تربیت آتا ہے لفظ نفس جو ہے لبواما کہلاتا ہے بہرحال اسی کی بنیاد بنا کر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی ثابت کو اچھا کریں جب ثابت ہماری اچھی ہوگی تو ہمارے نفس کی تربیت صحیح ہو جائے گی یہ جو ثابت ہے نا اچھی اور بری یہ نفس کو بگاڑتی ہے یہ اچھا کر دیتی ہے یہ سادھ سادھا سی بات ہے تو سب سے پہلی چیز جس کو انسان کو نوجوانوں دوں میں لڑنا ہے وہ اپنے نفس کی بری خواہشوں سے لڑنا ہے نفس کے اندر ایک جیولیخ ایک فطری خواہش ہوتی ہے اپنی پسند کی طرف بڑھنا اپنی چاہت کی طرف بڑھنا اپنی خواہشات کی طرف بڑھنا اگر اگر اس کی تربیت نہیں ہے تو پھر وہ ہیوان کی طرح سے ہے اور پھر وہ ہر چیز کو حاصل کرے گا جو اس کا نفس کہے گا یعنی جو اس کا جسم اس کو کہے گا جو اس کا دماغ اس کو کہے گا غیر تربیت تجابت ہے اس سے گھر میں کچھ جاؤ اس کی اس کا مال ہڑپ کر جاؤ اس کی اس کی چیزوں کو خراب کر دو ہر قسم کی برائییں جو ہیں ایک غیر فتری طور پر نیا انسان کرنا چاہتا ہے غیر فتری طور پر انسان میں جو ایک اچھا ہی برائی کو سمجھ لینے کی خواہشتہ کرے اس کی تربیت نہ ہو اور وہ اس چیز کی طرف بڑھتا ہے جو اس کو اچھی لگتی ہے یہ ہے نفس شیطان کا معاملہ تو ہم سے کھلا نہیں ہے ہم سے چھپا نہیں ہے وہ ہمیں آگے سے پیشے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے ہم پر حملہ کرتا ہے ہمارے خون میں داخل ہو جاتا ہے خون سے ہمارے دماغ میں چلا جاتا ہے اور ہمیں برائی کی طرف دھکیلتا ہے برائی کی طرف دھکیلتا ہے یہ دو ایسے دشمن ہیں جو ہر انسان کے ساتھ لگے ہیں آج کل جو ہماری تربیت ہے آج کل جو ہماری تعلیمات ہیں آج کل جو ہماری درزگاہ ہیں ان میں اس نفس کے درست کرنے کے لیے کوئی بھی ایسا درز نہیں ہے کوئی بھی ایسی درزگاہ نہیں ہے جو کہ ہمیں اس نفس کے برائیوں سے بچنے کی طرف آگا کر سکے تو بارال یہ اچھی صبح سے اچھے انسانوں کے ساتھ بیٹھنے سے اچھے لٹریچر پڑھنے سے اچھے آدمیوں کی سوانے حیات پڑھنے سے ہمارے نفس کی تربیت ہوتی ہے اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ مطالعہ کی عادت ڈالیں آپ کے اچھے لوگوں کی خصوصیات آپ میں پیدا ہو جائیں گے پھر آپ اچھے اور بردبارد لوگوں میں بیٹھیں گے وہ آپ کو اچھی باتیں بتائیں گے اس کے بعد اپنے اپنے مذہب کے مطابق گرزہ مندر مسجد یہ سب وہ جگہ ہیں جہاں آپ اچھے لوگ ملتے ہیں تو آپ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو کہ آپ کو اچھا کی طرف لے جائے آپ کا نفس آپ کو پریشان نہ کر سکے یہ تو نفس کی برائی ہے شیطان کی برائی تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں انہی دو وجہات کی بنے پر آدمی جو ہے نا اس دنیا میں انسانیت کا دشمن ہو گیا ہے خود کر دی خود پسند دی اور اپنے نام کی بڑھائی اپنے ملک کے نام کی بڑھائی بس یہ سب چیزیں یہ ہیں جس سے کہ اس پوری دنیا میں فساد مچا ہوا ہے اگر اسی بنیاد کو دیکھیں اسی بات کو دیکھیں تو ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم کتنے اندھیرے میں ہیں اور ہم محسوس نہیں کر سکتے کہ کیا اچھا ہے کیا بڑھا ہے کیونکہ ہماری جو تعلیمات ہیں ہمارے مدرسوں میں یونیورسٹیوں میں وہاں انسانیت کی کوئی بھی تربیت نہیں ہے بلکہ آپ کو وہ مادیت کی طرف لے جاتے ہیں مادیت کیا ہے خودھرزی خودھرزی میں یہ ہے کہ آپ اپنی غرص کے بنتے ہو جاتے ہیں آپ یہ ہے کہ جو آج کے دنیا میں فساد پھیلوا ہے وہ بھی اسی بنیاد پر ہے اپنے نام و نمود کے خاطر اپنے آپ کو بڑا بنانے کے خاطر دوسروں کی چیزوں پر قبضل کر لینے کی خواہش دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی جائز ناجائز طریقے سے خواہش یہ سب کیا ہیں اس نفس اور شیطان کے زمرے میں آتی ہیں تو شیطان بھی اسی طرح سے آپ کے خون میں داخل ہو کر دماغ تک پہنچتا ہے اور آپ کے اندر برے خیلات ڈالتا ہے غلط خواہشات ڈالتا ہے شیطان سے بچنے کی تو میں نے آپ کو بتائی تھی بات آسان سا نسخہ ہے لیکن کیونکہ ہم لوگ آتی ہو گئے ہیں ان چیزوں کے تو ہمیں آسان نہیں لگتا مثال کے طور پر شیطان ان لوگوں پر عمل کرتا ہے شیطان لوگوں پر اثر کرتا ہے جو گناہ کرتے ہیں جو وہ کام کرتے ہیں جو اللہ نہیں چاہتا عیشور نہیں چاہتا بھگوان نہیں چاہتا اور جھوٹ بولتے ہیں یہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں لیکن دوران سے محصدی ہوتا ہے کہ آپ کو یاد ہو جائے بات آپ کے دماغ میں مکمل طرف ہے یہ ارادہ بن جائے گے انشاءاللہ تعالی ہم گناہ نہیں کریں گے اور جھوٹ نہیں بولیں گے یہ دو کام نہیں کریں تو آپ شیطان سے تو بچ جائیں گے اب یہ جاتا ہے آپ کا نفس نفس کے لیے آپ اچھی صحبت اختیار کر رہے ہیں اچھے انسانوں میں بیٹھیں اس کی تربیت ہو جائے گی پھر آپ انسانیت کے لیے بہترین کام کر سکیں گے آپ کو انسانیت کی ہر اچھائی کی طرف جانے کے لیے آپ کے اندر خواہشات پیدا ہوں گی اور آپ اس کے لیے کام کر سکیں گے اور پورے ارادے پکے ارادے سے آپ انسانیت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے آپ کا نفس اور آپ کا شیطان اگر آپ سے دور ہے آپ کو اپنے نفس پہ کنٹرول ہے آپ کے نفس کی تربیت ہو گئی ہے اور اسی طرح سے آپ نے شیطان کو اپنے دور رکھا ہے تو آپ کو بلکل صاف نظر آ جائے گا کہ آپ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے اچھے اور برا ہے کی پہچان اتنی زیادہ گہری اور سچی ہوتی چلی جاتی ہے جہاں پہ آپ کو یہ دو بات ہیں شیطان اور نفس سے بچنے کے پورے پورے طریقے آتے ہو آپ نے اپنی تربیت صحیح کی ہو آپ یہ محسوس کر سکتے ہو کہ انسانیت کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے فی زمانہ جو ہو رہا ہے ہمارے آپ کے سب کی نظروں میں ہیں یہ کچھ قوتیں آپ اس میں لڑ رہی ہیں صرف اپنی سپر میں سے ظاہر کرنے کی نہیں ہے سپر میں سے کیا ہوتی ہے انسان تو انسانی ہے نا اگر کوئی کمزور انسان ہے تو کوئی طاقت اور آدمی اس کو مار لے گا تو کونسا بڑا کمال کرے گا کوئی کمال نہیں کرے گا طاقت اور آدمی تو کمزور آدمی کو مار سکتا ہے مگر اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ قومیں اور ملک دیوانیں ہوئے ہیں کہ اپنی سپر میں سے اپنی بڑائی دوسرے پر تھوپ دے تھوپ نہیں کہوں گا نا یوکرین کی لڑائی صرف اسی اسی وائرس کی بیئے سے جو شیطان اور نفس کی بیئے سے پیدا ہو جاتا ہے اور جو دوسری لڑائیاں ہو رہی ہیں سب اس سب اس نفس اور شیطان کی تباہ کاریاں ہیں بربادیاں ہیں جس کی بیئے سے انسانیت مجروح ہو رہی ہے انسانیت تباہی کی طرف جا رہی ہے اور دنیا جو ہے نا دنیا جو ہے بے چین ہے بے تاب ہے بے قرار ہے ہر جگہ بے چینی پھیلی ہوئی ہے ہر انسان کے دماغ جو ہے نا وہ پریشان ہے کہ آندہ کیا ہونے والا ہے کل کیا ہونے والا ہے یہی وہ برائی ہے نفس اور شیطان کی جس نے انسان کو دیوانہ بنا دیا ہے انسان کو دیوانہ بنا دیا ہے تو میرے نوجوانوں آپ نے سب سے پہلے نفس کو ٹھیک کرنے کے لیے اچھی صحبت اچھے لوگوں سے نصیحت حاصل کرنی ہے اور اپنے اس نفس کو ٹھیک کرنا ہے نمبر دو شیطان سے بچنے کے لیے معمولی سے دو کام کرنا ہے ایک تو آپ کو جھوٹ نہیں بولنا دوسرے آپ کو ایک تو آپ کو جھوٹ نہیں بولنا دوسرے آپ کو وہ کام نہیں کرنے جو آپ کے عیشور نے آپ کے بھگوان نے آپ کو منع کیے کوئی بھی مذہب آپ کو گناہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا یعنی وہ کام کرنے اجازت نہیں دیتا جو آپ کے پیدا کرنے والے آپ کے کیریٹر اللہ نے آپ کو منع کیے ہیں ہر مذہبی کتاب میں ڈیٹیل کے ساتھ دیا ہے کہ یہ یہ برائیاں ہیں جو انسان کرتا ہے تو اس میں تو کوئی ڈھگی چھپی بات ہی نہیں ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ لگے کہ کیا گناہ ہے آپ گناہ نہ کریں اور جھوٹ نہ بولیں جھوٹ اتنا عام ہو گیا ہے جھوٹ کے ساتھ ایک اور چیزیں جو فساد بھیلاتی ہے وہ غیبت ہے وہ سب سے بڑی سب سے بڑی پریشانی ہے سب سے بڑی پریشانی ہے غیبت غیبت جو ہے نا بس یہ سمجھجئے کہ فساد بھیلانے میں سب سے اول نمبر پر ہوتی ہے جھوٹ سے زیادہ تیز ہوتی ہے آپ اس میں لرات دینے کے لیے غیبت ایک خطرناک چیز ہے ایک عقیبت ہمارے معاشرے میں سے ختم ہو جائیں اور دوسرے جھوٹ نہ بولیں تیسرے ہم گناہ نہ کریں اس سے انسانیت نکھڑ جائے گی انسانیت کے اندر ایک خاص قدم کے قوت پیدا ہوگی جس کی وجہ سے وہ جو آج کل جو براہی ہیں پھیلی ہوئی ہیں خود بخود آٹومیٹیکلی انسانیت کی بنیاد پر یہ چیزیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی میرے نجوانوں جب یہ چیزیں آپ پیدا کر لو اپنے اندر کہ آپ آپ کا نفس آپ کی کنٹرول میں ہو آپ کا نفس آپ کی کنٹرول میں شیطان سے بچنے کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا کوئی شروع سے آپ کوشش کریں تو جھوٹنا ہوں نہیں بولیں گے جھوٹنا بولیں گناہ جو اللہ نے کہا ہے وہ کام نہ کریں جن کاموں سے اللہ نے منہ کیا ہے وہ کام نہ کریں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک بہت بڑے شیلٹر میں چلے جائیں گے جہاں آپ آرام سے انسانیت کے لیے کام کر سکتے ہیں یہ کئی پرانی باتوں میں سے یہ بات ذہن میں میرے آ رہی تھی کہ نوجوانوں کے بارے پر ایک سبق تو یاد دلانا چاہیے کہ بھئی آپ ہم نے نفس کی تربیت کریں گناہوں سے بچیں جھوٹ نہ بولیں اس سے آپ کی آپ کی فطرت میں قوت پیدا ہوگی ایسے قوت پیدا ہوگی جو کہ دوسری رکاوٹوں کو کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت زبدست چیز ہے اور ساری رکاوٹیں آپ نے اگر اپنی اندر یہ پیدا کر لیا کہ نفس سے کیسے نفس کی حملوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور شیطان سے کیسے دور رہا جا سکتا ہے تو پھر آپ کے لیے کوئی بھی چیز کوئی بھی رکاوٹ رکاوٹ نہیں رہے گی سب رکاوٹیں خودتی چلیں جائیں گی صاف ہوتی چلیں جائیں گی آپ انسانیت کے لیے بہترین کام کر سکو گے اچھے افراد پیدا کر سکو گے آپ خود اچھے بن جاؤ گے آپ کی وجہ سے دوسرے بھی اچھے بن جائیں گے اور آپ بڑے ہی آرام سے انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہو اور آپ کیونکہ نوجوانی پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو آگے زنیا کو لے کے چلیں گے تو اگر یہ اپنے نفس پہ کنٹور کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان سے بچنے کے جو طریقہ ہے اس پر عمل کرنے تو پر یہ انسان فرشتوں سے زیادہ طاقتہ ہو جاتا ہے فرشتوں سے زیادہ بہتر ہو جاتا ہے اور وہ اس دنیا کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے آج میں پرانی بات کو ہی ایک خاص انداز میں دوبارہ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ یہ محسوس کریں کہ اس دنیا میں انسانیت میں انسانیت کے خدمت کرنے کے لیے دو چیزیں انسان میں موجود ہونا چاہیے ایک آپ کا نفس پہ کنٹرول ہو اور دوسرے آپ شیطان سے بچنے کے لیے جو میں نے آپ کو نسخہ بزایا آسان سا کہ جھوٹ نہ بولیں گناہ نہ کریں تو انشاءاللہ تعالی بہتین طاقت پر انسان ہو گئے جو انسانیت کی بہتین خدمت کر سکتے ہو گئے پھر ٹھے 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 ٹ